ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا پھر کوئی پلانٹ ہو اور اسٹار اس یونیورس میں سب کچھ ڈسٹرائے ہو جائے گا یہاں تک کہ ہمارا پیارا یونیورس بھی ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن ہم یونیورس کے ڈسٹرکشن کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے آج ہم اردھ کے جیوہ کی تباہی کے بارے میں جانیں گے تو پانے رہے اس ویڈیو کے ساتھ اور انترکش اور آویسام انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی آویسام کمٹنٹ آپ کو ملتے رہیں تو چلیے سرو کرتے ہیں سوپر والگانک ایرپسن تو والگانک ایرپسن کچھ ایسا ہوتا ہے جو ارث پر کئی اس پیسیز کے بلکت ہونے کا کارن لاکھوں ورسوں سے سائد پرتوی کی سروات سے ہی ہے والگانک ایرپسن تنبورہ میں تھا جو سن اٹھارہ سو پچاسی میں انڈونیشیا کے ماؤنٹ تنبورہ میں فوٹا تھا اس ویسپورٹ میں دس لاکھ سے ادھک دردناک طریقے سے لوگ مارے گئے تھے تو ایک سوپر میسیو والگانو ویسپورٹ پرتوی پر جیون کے ولپت ہونے کا کارن بن سکتا ہے گلوبل پینڈیمک ہم سبھی نے کوویڈ نائنٹین کے گلوبل ایمپیکٹ اور ہمارے جیون میں ہوئی کئی سب سے زیادہ بیٹس چیزوں کو دیکھا ہے کئی لوگوں کی چاند چلی گئی کئی لوگوں کی نوکری چلی گئی تو کئی نے اپنے سب سے پریجنوں کو کھو دیا پچھلے دو ورسوں میں ہیومانٹیک کٹھن دور سے گزر رہی ہے ہم سبھی ایک وائرس کو اپنی نگن آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں جو اسے اور زیادہ خطرناک بناتا ہے اگر ماناوطہ کو کسی بڑی مہاماری کا سامنا کرنا پڑا تو ریزلٹ بہت ہی زیادہ برے ہوں گے وہاں بھی اردھ پر زیادہ تر مانو جیون کے بلکت ہونے کا کارن بن سکتی ہیں مجھے امید ہے کہ ان فیوچر ہیومنز کو پھر کبھی مہاماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے نمبر 3 نیوکلئر وار ماناوطہ پہلے سے ہی پرماڑ یوت کا سامنا کر چکی ہے اور کوئی بھی سیکنڈ وال وار کو نہیں بھول سکا ہے جب امریکہ نے ہیروسیما ناغہ ساکی پر پرماڑ بم گرائے اور دھائی لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اس سمیں امریکہ ہی ایک ایسی کنٹری تھی جس کے پاس پرماڑ پاور تھی لیکن آج حالہ دوسرے ہیں آج ہر چھوٹے دیس کے پاس کئی نیوکلئر ویپنز ہیں اور اگر ماناوطہ پہلے سے سیکنڈ وال وار کا سامنا کر چکی ہے تو تھرڈ وال کا سامنا کرتی ہے تو سایت پرتوی سے ہنڈڈ پرسنٹ لائف کا صفایہ ہو جائے گا تو یہ ہم آسا کرتے ہیں کہ ہیومانز کو کبھی بھی ایک اور ورلڈ وال کا سامنا نہ کرنا پڑے نمبر ٹو ٹین انٹینسٹی ارثکویک پرتوی کی سرفیس کے نیچے چٹان کے ماس میں چینج ہونے سے ارث پر بھوکم پاتے ہیں یہ ارثکویک پرتوی کی اوپری سطح کو شاکویک بھیجتے ہیں جو بڑے بڑے سہروں کو تباہ کر سکتے ہیں ٹیمز کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں لینڈ اسکیپ اور وصال سنامی لہرے لا سکتے ہیں اور بھوکم پ آنے سے وولکانو بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں یونائٹسٹیپ جیولاجیکل سروے کے آکڑوں کے انصار بھوکم پ کے کاران ہر سال اور ستن لگ بگ دس ہزار سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں اب ہی یہ کاؤنڈاؤن ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کاؤنڈاؤن میں نمبر ون پر کون ہے یہ سیدھ آپ کو سوق میں ڈال سکتا ہے تو دوستو تیار ہو جائیے اپنی تباہی کے نمبر ون چیز کو دیکھنے کے لیے نمبر ون ایسٹروائٹ کریس تو نمبر ون پر ہے ایسٹروائٹ کریس آج سے لگ بھک 65 ملین ورس پہلے ایک سلوب ایسٹروائٹ پرٹھوی سے ٹکرائیا اور ڈائناؤسورز کا صفایہ کر دیا آج آپ کو بتا دے کہ ڈائناؤسورز نے 160 ملین سے بھی ادھک پیڈے تک پرٹھوی پر ساسن کیا لیکن لگ بھک 10 کلومیٹر ڈائیامیٹر کے ایک ایسٹروائٹ نے ڈائناؤسورز کا ہمیزہ کے لیے پرٹھوی سے صفایا کر دیا ساید اسی لیے یدی کوئی ایسٹروائٹ ارث کی اور آتا ہے تو ہم سیکیور نہیں ہوں گے کیونکہ ہومنز کے پاس اس سمیہ کسی بھی ایسٹروائٹ سے بچنے کے لیے کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں ہے ساید ابھی تک تو نہیں ہے تو آخر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹروائٹ وہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو پرٹھوی کے جیون کو نشٹ کر سکتی ہے اور منگل اور برہسپتی کے پیچ ایسٹروائٹ بیلت میں ملینس آف ایسٹروائٹ ہیں اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون سا ایسٹروائٹ اپنا دماغ اور صرف پرٹھوی کی اور بدل دے اور وہ دن پرٹھوی کے لیے آخری دیں ہو تو دوستو یہ ویڈیو اگر جو آپ کو اچھا لگا ہے اور اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی نولیج ملی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ اس طرح سے ہمارے آوسم کانٹینٹس پانے کے لیے آپ کو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تو یار چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک شیئر تو کرنا بہترین ہم لوگ ویڈیو لانے والے ہیں اگر جو آپ کو سب سے زیادہ بہترین ایسٹروائٹ سے لگے ہیں تو اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیے اور وہ کون سا چیز ہے جو سب سے زیادہ آپ کو ڈراتی ہے کہ اس سے پرتوی کا انتھ ہو سکتا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لئے جائے ہیں بائی بائی